اکاؤنٹنگ سائیکل میں سب سے پہلے آتا ہے ٹرانڈیکشن ٹرانڈیکشن جو ہے ہوا یا نہیں ہوا اس کے ایویڈنس کے طور پر ہم بناتے ہیں سورس ڈاکیمنٹس جتنے بھی سورس ڈاکیمنٹس ہیں ان کو ہم بکس میں جمع کرتے ہیں اور وہ بکس کہلاتی ہیں بکس آف پرائیم انٹری یا بکس آف اوریجنل انٹری وہاں سے جو ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے لیجر میں لیجر کیا ہوتا ہے جی لیجر ایک طریقے کی ریکارڈ بک ہوتی ہے جس کو دیسی زبان میں کھاتے کی کتاب کہتے ہیں کھاتے کی بک کہ بھائی کس کا کتنا کھاتا ہے کس کو کتنے پیسے دینے ہیں کس سے کتنے پیسے لینے ہیں بیسکلی لیجر تین طرح کے ہوتے ہیں لیجر ایک بک ہوتی ہے جس میں سب کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور تین طرح کے ہمارے پر لیجر ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے سیلز لیجر دوسرا ہوتا ہے پرچیز لیجر اور تیسرا ہے جنرل لیجر تو لیجر کین بی سب ڈیوائیڈڈ انٹو تھری پارٹس سیلز لیجر پرچیز لیجر اور جنرل لیجر سیلز لیجر میں کس کے ٹی اکاؤنٹس ہوتے ہیں جی سیلز لیجر میں صف اور صف ہمارے جو کریڈٹ کسٹمرز ہوتے ہیں جن کو ہم ادھار پہ مال بیچ رہے ہیں ان کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور کریڈٹ کسٹمرز کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں سیز لیجر میں ایسی پرچیز لیجر میں کس کے ٹی اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس میں کریڈٹ سپلائرز کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں جتنے بھی ایسے سپلائر ہیں ہمارے جن سے ہم نے ادھار پہ مال خریدا وہ ہوگا ہمارا پرچیز لیجر میں سب کے ٹی اکاؤنٹس کھولے ہوں گے اور کسٹمر اور سپلائر کے علاوہ جتنے بھی ٹی اکاؤنٹس کھولیں گے وہ کہاں کھلیں گے وہ کھلیں گے جنرل لیجر میں جنرل لیجر کو نومنل لیجر بھی کہتے ہیں اور اس میں اس کے علاوہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں اس کے علاوہ کون سے اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں جی جیسا کہ آپ کا فور اگزیمپل آپ اکاؤنٹ بنا لیں مشین کا اکاؤنٹ ہے اور کمپیوٹر کا اکاؤنٹ ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جو ہے وہ کیش کا اکاؤنٹ ہو گیا بینک کا اکاؤنٹ ہو گیا اور ڈسکاؤنٹ allowed کا اکاؤنٹ ہو گیا ڈسکاؤنٹ receive کا اکاؤنٹ ہو گیا return invert return outward sales کا اکاؤنٹ purchase کا اکاؤنٹ capital کا اکاؤنٹ جتنے بھی اکاؤنٹ ہے customer کے سارے اکاؤنٹ sales ledger میں supplier کے سارے اکاؤنٹ purchase ledger میں customer اور supplier کے علاوہ جتنے بھی اکاؤنٹ ہے وہ سارے general ledger میں general ledger کا دوسرا نام ہے nominal ledger اب ہم نے ایک question دیکھا تھا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے GT اکاؤنٹ بنانے ایک بار میں question کو دوبارہ refer کر رہا ہوں اور اگر آپ دیکھیں کہ cash اور bank کے account اب ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں cash اور bank کے لیے ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں ایک چیز cash book cash book جو ہے اس کا dual purpose ہے cash book ایک book of original entry بھی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ cash book ہم نے debit اور credit دو side دیکھی تھی left hand side پہ تھا cash bank اور discount allowed اور right hand side پہ تھا cash bank اور discount receive چونکہ cash book میرے بھائی یہ بنتی ہے دو sides پہ اور وہ ledger account فارم میں بنتی ہے تو cash اور bank کے account دوبارہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے cash اور bank کے علاوہ جتنے بھی t accounts ہیں وہ اب ہم یہاں پر بنائیں گے اور ہم تین categories میں بنائیں گے ایک ہے sales ledger ایک ہے purchase ledger اور ایک ہے general ledger sales ledger میں تو ہوگا صرف اور صرف customer کے account کیونکہ ہمارے پاس زیادہ customer ہے نہیں میرے خالصے ایک ہی credit customer ہے ہمارے example میں اور وہ ہے jimmy ایسی purchase ledger میں آتے ہیں supplier کے account ہمارے پر ایک ہی supplier ہے اور وہ ہے ڈیسیوزا تو jimmy اور ڈیسیوزا کے علاوہ جتنے بھی t account ہے وہ کہاں ہوں گے وہ سارے ہوں گے general ledger میں اب ایک ایک کر کے میں transaction پڑھ لیتا ہوں اور پہلے میں t accounts draw کر لیتا ہوں اپنے پاس دیکھ لیں بھائی بہت سارے accounts کے ہمیں یہاں پر ضرورت پڑے گی یہ ہم بنا رہے t account اور میں نے heading ڈال دی general ledger t account کو t account کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ t shape میں بنتا ہے یہ جو left hand side ہے یہ کہلاتی ہے debit side اور یہ جو right hand side ہے یہ کہلاتی ہے credit side ایسے ہی یہ left hand side debit ہے debit, credit, debit, credit یہاں لکھتے نہیں ہے debit, credit یہ understood ہوتا ہے left hand side debit, right hand side credit اوپر آتا ہے account کا title جیسے میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں ہم نے business start کیا ہے cash میں پیسہ ڈالا 65 اور bank میں پیسہ ڈالا 135 دیکھیں جب بھی business start ہوتا ہے یہ جو پیسہ آتا ہے یہ گھر سے آتا ہے کیا entry بنائیں گے cash debit اور capital credit ایسے ہی bank debit اور capital credit جب بھی owner اپنے personal asset business کے اندر لے کر آتا ہے تو وہ capital business کا کیا ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے ہم نے بات کی تھی جی capital کا جو nature ہوتا ہے وہ ہوتا ہے credit اس کا مولہ ہے جب بھی capital بڑھے گا ہم اس کو کیا کریں گے credit تو basically entry کیا بن رہی ہے cash debit اور capital credit تو capital account میں credit کر دوں گا reference میں کیا لکھ دوں گا cash بھائی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو account debit ہوتا ہے اس میں اس کا reference ڈالتا ہے جو credit ہوتا ہے اور جو account credit ہوتا ہے اس میں اس کا reference ڈالا جاتا ہے جو debit ہوتا ہے opposite reference debit والے میں credit کا reference اور credit والے میں debit کا reference جب ہم cash book بنا رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے cash کو debit کیا تھا reference میں capital ڈالا تھا تو cash account میں capital کا reference آیا ایسی capital account میں cash کا reference آیا گا ایسی cash book میں جب ہم نے bank account بنایا تھا تو bank account میں capital کا reference تھا ایسی capital account میں bank کر رہا بھائی دیکھیں ایسی مثال ہے کہ بیٹے کے نام کے ساتھ باپ کا نام جڑا ہو ہے اور باپ کے نام کے ساتھ بیٹے کا نام جڑا ہو ہاری باسم اگر باپ کوئی غلط کام کرتا ہے تو لوگ بچے کو بولیں گے کہ تمہارا باپ ایسا آدمی ہے اور اس نے ایسا غلط کام کیا ایسی اگر کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے تو باپ کو لوگ بولیں گے کہ تمہارے بیٹے نے ایسا کام کیا تو بیٹے کے نام کے ساتھ باپ کا نام اور باپ کے نام کے ساتھ بیٹے کا نام تو یہ ہے اپوزٹ ریفرنسنگ کہ کیپٹل کے ساتھ کیش کا ریفرنس اور کیش کے ساتھ کیپٹل کا ریفرنس تو یہ پہلا ٹرانزیکشن ہو گیا جی سیکنڈ ٹرانزیکشن کے ہم نے پروپٹی خریدی ہے پیٹر سے کتنے کی جی اٹی تھاؤزن کی اب ہمیں یہاں دو اکاؤنٹ کھولنے پڑھیں گے ایک پروپٹی کا اکاؤنٹ اور ایک پیٹر کا اکاؤنٹ دو اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں ایک پروپٹی کا اور ایک پیٹر کا دیکھیں پروپٹی ہمارے لیے ایسٹ ہے جب ایسٹ بڑھتا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں ڈیبیٹ تو پروپٹی کا اکاؤنٹ ڈیبیٹ ہو جائے گا لیکن جو پروپٹی خریدی ہے وہ کہاں سے خریدی ہے وہ پیٹر سے تو پروپٹی کا جب ہم اکاؤنٹ بنایں گے تو ریفرنس میں ہم ڈالیں گے پیٹر صحیح جی اور ایسے ہی پیٹر کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہم کریڈٹ کریں گے کیوں کیونکہ پیٹر ہمارے لیے کون ہے جی لائیبیلٹی لائیبیلٹی کا نیچر کیا ہوتا ہے جی کریڈٹ ہوتا ہے ہم نے پڑھاتا پہلے ڈبل انٹری میں تو پیٹر کریڈٹ ہو رہا ہے کس کی وجہ سے پروپٹی کے وجہ سے اگر آپ دیکھو پروپٹی میں ریفرنس ڈال دیا پیٹر پیٹر میں ریفرنس ڈالا پروپٹی اگر میں پروپٹی کے ریفرنس میں پروپٹی ڈال دوں گا تو گلت ہو جائے گا ایسی پیٹر کے ساتھ پیٹر کا ریفرنس نہیں آئے گا پروپٹی بھائی دیکھیں ایسی بات ہے وہی مثال ہے باپ کے ساتھ بیٹے کا نام ایسا نہیں ہوگا بھائی آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے عبداللہ بن عبداللہ کہ میں اپنا ہی باپ ہوں ایسا نہیں ہو سکتا اپنا باپ کو ہی نہیں ہو سکتا باپ کا نام جو ہے وہ اٹیچ ہونا ضروری ایسی پروپٹی کے جو ہے ریفرنس میں پیٹر لکھا پیٹر کے ریفرنس میں پروپٹی کیونکہ اگر پروپٹی کے ریفرنس میں پروپٹی لکھ دیا تو گلت ہو جائے گا ایسی پیٹر کے ریفرنس میں پیٹر لکھ دیا تو یہ بھی گلت ہو جائے دیکھیں ہمیں کیش اور بینک کے اکاؤنٹ یہاں نہیں بنانے اس کے علاوہ سارے اکاؤنٹ بنانے کیونکہ کیش اور بینک کے اکاؤنٹ آلیڈی بن چکے ہیں کہاں پہ تھری کولم کیش بک کے اندر اچھا ریسیو لون فرم جیمز بائی چیک دیکھیں بینک کا اکاؤنٹ ہم آلیڈی ڈیبٹ کر چکے تھے جب لون آیا اب ہمیں لون فرم جیمز کا اکاؤنٹ کھولنا ہے اور لون ہماری لئے کیا ہے لائیبیلٹی کیوں کیونکہ آج نہیں تو کل ہم نے جیمز کو یہ پیسے کیا کرنے ہیں واپس کرنے تو لون فرم جیمز لائیبیلٹی ہے لون فرم جیمز کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا کیونکہ لائیبیلٹی جب بڑھتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے جی کریڈٹ لائیبیلٹی کریڈٹ ہو رہی ہے ریفرنس میں کیا لکھ دیں گے ریفرنس میں ہم لکھ دیں گے بینک تو انٹری کیا بنی ہوگی بینک اکاؤنٹ ڈیبیٹ اور لون فرم جیمز نیکس ایکشن دیکھتے ہیں جی ہم نے ڈیسوزا سے گوڈز خریدی ابھی تک پیسے نہیں دیے تو ہم کیا کرتے ہیں بھئی ہم نے بات کی تھی جب بھی ہم گوڈز خریدتے ہیں پرچیز جب بھی گوڈز بیشتے ہیں تو سیلز کرڈٹ تو ایک تو ہم پرچیز کا اکاؤنٹ بنائیں گے اور ایک ہم بنائیں گے ڈیسوزا کا اکاؤنٹ پرچیز اکاؤنٹ ڈیوٹ ہوگا کیونکہ گوڈز آ رہی ہیں اچھا کس سے گوڈز خریدی ہیں ڈیسوزا سے تو پرچیز میں ریفرنس میں ہم لے دیں گے ڈیسوزا اور ڈیسوزا ہمارے لئے کیا ہے لائیبیلٹی تو ڈیسوزا کا اکاؤنٹ ہم کیا کریں گے کریڈٹ ڈیسوزا کا اکاؤنٹ میں یہاں نہیں بنا رہا ہے ڈیسوزا کا اکاؤنٹ میں آگے بنا رہا ہوں اور کیوں کیونکہ یہ جنرل لیجر ہے جنرل لیجر میں سپلائر کے اکاؤنٹ نہیں آتے سپلائر کا اکاؤنٹ کہاں آتا ہے جی سپلائر کا اکاؤنٹ آتا ہے پرچیز لیجر میں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی دیکھیں پرچیز لیجر میں کیسے اکاؤنٹ بنے گا یہ دیکھیں میں نے پرچیز لیجر کی ہیڈنگ ڈال دی اور میں نے ایک ڈیسوزا کے نام سے اکاؤنٹ کھول دیا اور ڈیسوزا چونکہ میرا سپلائر ہے میں نے اس سے ادھار پہ گوڈز خریدی ہیں تو جب لائیبیلیٹی بڑھتی ہے تو کیا ہوتی ہے جی کریڈٹ تو ڈیسوزا کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا ریفرنس میں میں کیا لکھ دوں گا پرچیز اس کا مطلب ہے میں نے گوڈز خریدی ہیں ڈیسوزا سے کس پہ ادھار پہ نیکس ٹانس ایکشن پہ بات کرتے ہیں ہم نے ڈیسوزا سے گوڈز خریدی اس کے بعد نیکس ٹانس ایکشن جی وہ کہہ رہا ہے ہم نے انکر کیا ہے carriage invert carriage invert کیا ہوتی ہے transportation cost گوڈز بزنس میں لانے کی جو cost لگی ہے پرچیز سے related جو cost ہوتی ہے کرایا جو ہے transportation وہ کہلاتا ہے carriage invert تو entry کیا بنائیں گے جی carriage invert کا account debit اور cash کا account credit cash کا account نہیں بنانا کیونکہ cash اور bank کے account پہلے ہی بنا چکے ہیں cash book میں صحیح جی تو carriage invert ہمارے لیے basically cost ہے تو carriage invert کا account ہم کیا کر لیں گے debit کر لیں گے کیونکہ expense کا nature debit ہوتا ہے تو carriage invert debit ہو جاتا ہے reference میں ہم لکھ دیں گے cash کیونکہ cash پہ ہم نے یہ pay کی ہے آگے کیا کہتے ہیں جی sold 75,000 of the goods to jimmy and receive a promise from him to pay later ہم نے jimmy کو goods بیچی ہیں یہ sales ہے sales کا account credit ہوگا کیونکہ goods جا رہی ہیں اور jimmy کا account کیا ہو جائے گا debit ہو جائے گا تو ہمیں دو account کھولنے پڑھیں گے جی ایک jimmy کا اور ایک sales کا پہلے ہم بات کرتے ہیں sales account کی sales کا account credit ہوگا sales credit کیوں رہا ہے کیونکہ stock جا رہا ہے reference میں ہم لکھ دیں گے jimmy کیونکہ یہ جو مال گیا یہ کہاں گیا یہ jimmy کو گیا اب ہمیں jimmy کا account کھولنا ہے لیکن jimmy کا account یا نہیں کھول سکتے کیونکہ general ledger چل رہا ہے jimmy کا account الگ کتاب میں کھولے گا اور اس کا نام ہے کتاب کا sales ledger یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کتاب کے ہم تین section بنا لیں یہ یہ بھی ہو سکتا ہے تینوں کے لئے الگ الگ ہم کیا بنا لیں books بنا لیں تو ہم ایک نئے account کھولیں گے jimmy کا اور یہ کہاں کھولیں گے sales ledger میں دیکھیں میں نے sales ledger کی heading ڈالی jimmy کا account کھولا jimmy کا account debit ہو جائے گا کس کی وجہ سے sales کی ویسے کیونکہ ہم نے jimmy کو goods بیچی ہیں jimmy کا account debit ہو رہا ہے کس کی وجہ سے sales کی ویسے next transaction ہے جی وہ کہہ رہا ہے incur delivery cost 2500 بے check دیکھیں carriage invert ہوتا ہے goods لے کر آنے کی اپنی دکان تک cost اگر ہماری mobile shop ہے تو ہم mobile phone لے کر آئے wholesaler سے main wholesale market سے تو جو goods آئے رہی ہیں گاڑی میں جو بھی سزوکی میں ہے یا taxi میں وہ جو cost لگ رہی ہے وہ carriage invert ہے اور جب ہم phones deliver کر رہے ہیں customer کے گھر تک تو وہ کیا کہہ لے گا carriage outward جو delivery cost بھی ہوتی ہے لیکن اس کا proper نام ہے carriage outward تو لیکن delivery cost بھی ہمارے لئے کی طریقے کا expense ہے تو ہم entry کے بنائیں گے delivery cost یا carriage outward کا account debit کریں گے کیونکہ expense کا nature debit ہوتا ہے اور reference میں ہم لکھیں گے bank کیونکہ ہم نے کہاں سے pay کیا ہوگا bank سے تو دیکھیں delivery cost یا carriage outward کا account debit ہو جائے گا کہاں سے bank سے reference میں bank لکھ دیں گے اگر ان bank کا account بنانے کی ضرورت نہیں ہے cash book already بن چکی آگے کہہ رہا ہے insurance pay کیا ہم نے cash سے insurance بھی basically ہمارے لئے ایک expense ہے country بنائیں گے ایک نیا account کھولیں گے insurance کا insurance کا account debit ہو جائے گا reference میں cash لکھیں گے insurance debit کیوں ہو رہا ہے بھائی کیونکہ insurance expense ہے expense کا nature ہوتا ہے debit keres sub led part of the shop to hussein for rent ہم نے جگہ اپنی rent پہ دے دی hussein کو اور ہمیں check ملائے کتنا fifty five hundred تو bank کو تو ہم already debit کر چکے cash book میں اب یہ جو rent ہے یہ income ہے اور income کا nature ہوتا ہے credit تو ہمیں ایک نیا account کھولنا ہے کس نام سے rent receive hussein کا ہم account نہیں کھولیں گے کیونکہ جب hussein نے ہمیں پیسے دے دی ہیں تو اب ہمیں hussein کا account کھولنے کی ضرورت نہیں ہے hussein کا account اب کب open کرتے جب ہم ان کو hussein کو goods بیچتے credit پہ جب ہم cash پہ goods بیچ رہے ہیں یا check پہ جب ہمیں پیسے آ گئے تو اب ہمیں hussein کا account کھولنے کی ضرورت نہیں ہے rent receive کو credit کر رہے ہیں کیوں کیونکہ income کا nature credit ہوتا ہے rent receive credit ہو رہا ہے اور کس کی ویسے bank کے ویسے reference میں ہم لگ دیں گے bank آگے بات کرتے ہیں ہم نے جو rent receive کیا اس کے بعد کہہ رہا ہے sold goods in exchange for cash اگر ہم نے goods sell کی ہے تو یہ sales account credit ہوگا اور cash debit ہوگا دیکھیں sales کا account اب بنا چکے ہیں ایک چیز بہت important کہ ایک question میں ایک account ایک ہی دفعہ کھولے گا ایک business میں ایک account ایک ہی دفعہ کھولے گا بار بار نہیں کھولیں گے ایسا نہیں ہو ہر transaction کے لئے آپ نئے account بنا لیں بعد میں ہمیں problem ہوگی کیوں کیونکہ جب ہم ان accounts کو balance کریں گے تو different balances آ رہے ہوں گے cash کے بہت سارے balance آ رہے ہوں گے sales کے بہت سارے purchase کے بہت سارے ہمیں ایسا نہیں کرنا ایک question میں ایک account ایک ہی دفعہ بنے گا اور سارے جو sales کے transaction ہیں وہ ایک ہی account میں ڈالیں ایسا ہی اگر آپ دیکھیں sales کو ہم نے credit کیا صحیح جی اور ہمارے پر پیسے آئے تو sales کو ہم credit کریں گے reference میں لکھیں گے cash تو دیکھیں ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے یہ جو sales کی ہے ہم نے credit پہ کی ہے Jimmy کو اور یہ جو sales کی ہے اس میں ہمیں cash receive ہو گیا can I have bought more goods in exchange for cash اگر ہم نے goods خریدی تو اس کے لئے ہم use کریں گے purchase کا account اگر آپ دیکھیں purchase کا account ہم already بنا چکے ہیں previous page پہ تو ہمیں purchase کا account دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں یہ purchase کا account میں دوبارہ debit کر دوں گا یہ purchase کا account بنا ہوئے purchase کو اور debit کریں گے اور reference میں لکھیں گے cash تو دیکھیں اس سے پتہ لگ رہا ہے میں نے یہ جو purchase کی ہے یہ credit پہ کی ہے کیونکہ نام آ رہا ہے بندے کا ڈسوزا اور یہ جو purchase کی ہے cash پہ کی ہے تو purchase debit ہو رہا ہے کیونکہ stock آ رہا ہے اور reference میں آ جائے گا cash آگے کہتا ہے جی repaid part of the loan to james by check ہم نے james کو loan کیا کر دیا repay کر دیا james ہمارے لئے کون ہے جی liability جب ہم liability کو pay off کر دیں گے تو ہمارا bank کم ہو جائے گا اور ہماری loan جو liability ہے obligation وہ بھی کم ہو جائے گی تو ہم کیا entry بنائیں گے بھائی bank تو credit ہم کر چکے ہیں کیونکہ پیسے چلے گئے 10,000 اب ہم loan کو کیا کر دیں گے debit دیکھیں loan liability ہے جب ہم نے loan لیا تھا تو loan account credit ہوا تھا جب ہم loan repay کر دیں گے تو loan account کیا ہو جائے گا debit ہو جائے گا reference میں آ جائے گا bank تو 50,000 کا جو loan لیا تھا اس میں سے 10,000 کیا کر دیا ہم نے loan واپس کر دیا آگے کہتا ہے جی some of the goods were 5,000 were defected and returned back to D'Souza کچھ goods defected ہے اور ہم نے وہ goods واپس دیدی D'Souza کو اگر ہم supplier کو goods return کر رہے ہیں تو یہ کہلائے گا return outward جس کو purchase return بھی کہتا ہے تو اب ہم ایک نیا account کھولنا پڑے گا کس نام سے return outward کے نام سے کیا entry بنائیں گے جی return outward کا account credit اور D'Souza کا account کیا ہو جائے گا debit تو دیکھیں یہ return outward کا account بنا ہوا ہے اب بلکہ ہم نے نیا بنانا ہے return outward کا account ہم credit کریں گے کیوں کیونکہ goods جاری ہیں کس کو goods واپس دی ہیں ہم نے D'Souza reference میں لکھیں گے D'Souza return outward اگر credit ہو رہا ہے میرے بھائی تو D'Souza کا account کیا ہوگا debit ہوگا اگر آپ کو یاد ہو D'Souza ہمارا supplier ہے اور supplier کا account کون سے ledger میں ہم نے بنایا تھا وہ ہم نے بنایا تھا purchase ledger میں صحیح ہے جی تو یہ purchase ledger میں D'Souza کا account بنا ہوا ہے اس کو اب ہم debit کر دیتے ہیں مطلب یہ ہے بھائی یہ جو 30,000 کی ہم نے goods buy کی تھی D'Souza سے اس میں سے 5,000 کی goods کہتی ہے faulty یہ goods ہم نے واپس کر دی کس کو supplier کو تو 30 میں سے 5,000 کی goods کیا ہو گئی return ہو گئی آگے کہہ رہا ہے جی Jimmy return goods to us اگر ہمارے پاس goods واپس آ رہی ہیں تو یہ کہلائے گا return invert return invert debit ہوتا ہے کیونکہ stock بڑھڑا ہے asset بڑھڑا ہے تو return invert debit اور Jimmy کا account credit دیکھیں Jimmy کا account میرے سامنے ہے تو پہلے میں Jimmy کا account credit کر دیتا ہوں reference میں لکھ دیتا ہوں return invert اس کا مطلب 75,000 کی میں نے goods بیچی تھی Jimmy کو جس میں سے اس نے ہمیں 3000 کی goods کیا کر دی return کر دی تو اگر Jimmy کا account credit ہو رہا ہے تو میں ایک اور account کھولوں گا return invert اور return invert کا account میں کیا کروں گا جی debit کروں گا تو دیکھیں return invert کا account میں نے کھولا ہے اور یہاں return invert کے account کو میں debit کر رہا ہوں یہ آ رہا ہے جی return invert کا account return invert کو میں debit کر رہا ہوں کس کی وجہ سے Jimmy کی ویسے return invert debit کیوں رہا ہے کیونکہ business میں goods آ رہی ہیں اور اس کے بعد کہتا ہے paid half of the balance going to Dissouza and receive discount of 5% اگر ہم دیکھتے ہیں جی Dissouza account ہے کہاں وہ ہے پرچے لجر میں اور اگر آپ دیکھو وہ Dissouza کو ہم نے pay کرنے تھے 30,000 جس میں سے 5,000 کی تو ہم نے goods واپس کر دیں کتنے بچے 25-25,000 کا half کر دیں 12,500 ہم نے اس کو دینے تھے لیکن اس نے ہمیں discount دیا 5% 12,500 پر 5% discount لگائیں گے جب ان supplier کو جلدی پیسے دیتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے discount receive کیا کہلاتا ہے جی discount receive جب ہمیں discount receive ہوگا تو اس سے ہماری liability کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی کیا انٹری بنائیں گے Dissouza کا account debit کریں گے Dissouza کا account debit کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا جو supplier ہے Dissouza اس نے ہم نے اس کو جلدی پیسے دی اگر ہم supplier کو جلدی پیسے دیتے ہیں تو وہ discount کیا ہوتا ہے receive دیکھیں ذرا 30,000 جو تھا اس میں سے ہمیں یہ تو ہم نے کر لیا حساب اور 12,500 میں سے 6,25 کا discount مل گیا باقی پیسے ہم اس کو pay کر دیں گے کیا انٹری بنائیں گے Dissouza debit اور bank credit Dissouza debit کیوں ہو رہا ہے Dissouza ہمارے لیابیلیٹی ہے liability کا nature کیا ہوتا ہے credit جب ہم supplier کو pay کر دیتے ہیں پیسے تو ہماری liability کیا ہو جاتی ہے debit تو liability کو debit کر دیں گے دیکھیں بھائی جو ہم نے پیسے دے دیئے اس کی ویسے بھی liability کم ہو جائے گی اور ہمیں جو discount receive ہو گیا اس کی ویسے بھی liability کم ہو جائے گی ہم نے یہ ایک ہی دفعہ date ڈالی ہے کیونکہ دونوں transaction ایک ہی date گئے ہیں دو dates ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پر last transaction ہے receive check from Jimmy ایک آت اور transaction باقی ہے receive check from Jimmy for 50,000 after allowing discount of 2000 دیکھو Jimmy سے ہمیں check receive ہو ہے 50,000 جب پیسے آئیں گے کیا entry بنائیں گے ہم پیسے آئیں گے entry بنائیں گے bank debit اور Jimmy کا account credit اگر آپ کو یاد ہے cash book میں ہم bank کو already debit کر چکے ہیں تو ہم bank کو debit کر چکے ہیں تو اب ہم Jimmy کو credit کریں گے اور reference میں لگ دیں گے bank کیونکہ Jimmy سے ہم پیسے مانگتے تھے جس میں سے 50,000 آگئے اور چونکہ اس نے ہمیں جلدی پیسے دی ہوں گے تو ہم اس کو discount بھی allow کر رہے ہیں کتنا 2000 جو ہم نے اس کو discount دیا Jimmy کو اس سے بھی Jimmy کا balance کیا ہو جائے گا جی کم ہو جائے گا صحیح جی اور اس کے بعد next کہہ رہا ہے paid rent for the year by cash ہم نے rent pay کیا cash سے rent ہماری لیے expense ہے rent کا account پہلے سے کھلاوا نہیں ایک نیا account کھولنا پڑے گا اور rent account جو ہے وہ ہم debit کریں گے کیونکہ expense debit ہوتے کہاں سے pay کیا ہم نے cash سے تو rent کو debit کر دیں گے کس کی ویسے cash کی ویسے اور last transaction ہے withdraw on goods from the business costing 2500 اگر بزنس میں سے ہم نے goods withdraw کر لیں تو یہ کلائے گی drawings ہم نے بات کیلئے drawing کی ہوتی ہے جب بھی ہم بزنس میں سے کچھ نکالیں گھر کے استعمال کے لئے تو وہ drawing کلاتی ہے اور drawing کا account ہمیشہ کیا ہوتا ہے debit drawing کو ہم debit کریں گے اگر ہم نے پیسے نکالے cash سے تو cash credit ہوگا اگر پیسے نکالے check کے through تو bank credit ہوگا اور اگر ہم نے goods نکالی بزنس میں سے تو ہم purchase کو credit کریں گے اس سوال میں ہم purchase کو credit کریں گے کیونکہ ہم نے اسے goods نکالی ہیں example یہ ہے ہماری mobile phone shop ہم نے iPhone 11 نکال لیا اپنے personal use کے لئے drawing debit کریں گے purchase credit کریں گے کیونکہ جب iPhone خریدا تھا تو ہم نے iPhone کا account debit نہیں کیا تھا بلکہ purchase debit کیا تھا ایسے جب iPhone لے جائیں گے گھر پہ تو ہم purchase کو credit کریں گے دیکھیں purchase کا account ہمارے پر already بناوا تھا اور جو purchase کا account بناوا ہے already اس کو ہم کیا کر دیں گے credit کر دیں گے اور reference میں لگ دیں گے ہم drawings تو دیکھیں یہ والے transaction آ رہا ہے یہ purchase کو ہم credit کرنا چاہ رہے ہیں reference میں کیا لگ دیں گے جی drawings لگ دیں گے تو یہ ہو گیا ہمارا account اچھا اب دیکھیں ہم نے سارے T accounts بنا لیے چاہے وہ sales ledger ہو customer کا account جائے purchase ledger ہو supplier کا account اور اس کے علاوہ جتنے بھی account ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ان سارے accounts کو ہم نے کیا کرنا ہے جی balance کرنا ہے کیا کرنا ہے جی balance کرنا ہے اور وہ جو balancing ہے اس کے بعد ہم بنائیں گے trial balance trial balance بنانے کے لیے ہمیں اپنے سارے T accounts کو کیا کرنا پڑتا ہے جی balance کرنا پڑتا ہے جتنے بھی T accounts ہیں ایک ایک کر کے ہم سارے T accounts کو balance کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے capital کا account ہم دیکھیں گے دونوں میں سے greater side کونسی ہے اگر آپ دیکھیں left hand side جو ہے debit side 0 ہے اور credit side 2 lakh جو greater side ہے اس کو ہم دونوں جگہوں پہ لکھ دیں گے اور جو short side ہے جیسے یہاں پہ debit side short ہے یہ جو short side ہے یہ کہلائے گا balance CD balance CD stand for closing balance end of the year پہ جو balance ہوتا ہے وہ ہوتا ہے balance carried down closing balance ہمارا year end ہو رہا ہے 31st December 2020 دونوں sides equal ہو گئیں یہ جو balance carried down ہے یہی اگلے پیرڈ میں کیا بن جائے گا balance brought down اس کا مطلب 31st December میں جتنا closing capital تھا اتنا ہی capital ہوگا ہمارے پر اگلے سال اور یہ ہمارے پر بن جائے گا opening capital اگلے سال اس کا مطلب opening capital کتنا ہے ہمارے پر 200,000 ایسے ہم property کو balance کرتے ہیں property asset ہے اس میں ایک ہی side آ رہی ہے debit side جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہ credit side ہے اور credit side آ رہی ہے ہماری short side اور جو short side ہے وہاں پہ آ جائے گا balance CD ہمیشہ سارے accounts کو ہم نے balance کرنا ہوتا ہے اور یہ جو closing balance CD ہے یہ ہی اگلے period میں balance کیا بن جائے گا brought down بن جائے گا ایسے ہی جو 3rd ایمار پر پیٹر اگر آپ دیکھیں پیٹر liability ہے اس کی بڑی side credit آ رہی ہے debit side پہ کچھ بھی نہیں آ رہا تو ہم یہاں پہ کیا لکھ دیتے ہیں balance CD لکھ دیتے ہیں closing balance اور وہ ہی اگلے period میں بن جائے گا balance brought down opening balance اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں loan from james اگر آپ دیکھیں loan from james liability ہے liability کا nature ہوتا ہے credit تو بڑی side کون سی آ رہی ہے جی وہ آ رہی ہے credit side جو بڑی side آ رہی ہے greater side وہ ہم دونوں جگہوں پہ لکھیں گے اب دیکھیں credit side تو already 50 ہے debit side 50 نہیں ہے اس کو 50 بنانے کے لئے ایک figure یہاں insert کرنا پڑے گا جو figure ہم یہاں insert کریں گے وہ کیلائے گا balance carry down loan from james اس کا مطلب 50,000 جو ہم نے loans لیا تھا james سے اس میں نے 10,000 return کر دیا اب ہمارے وپر liability کتنی رہ گئی 40,000 ایسی اگر آپ دیکھیں purchase کو balance کرتے ہیں purchase کی جو greater side آ رہی ہے وہ debit بڑی side آ رہی ہے وہ دونوں جگہوں پہ لکھ لیں جو short side ہے وہاں پہ آ جائے گا remaining balance balance CD اور یہی اگلے پیریڈ میں balance BD اس کا مطلب پہلے ہم نے 30,000 کی purchase کی disuza سے پھر cash کی purchase کی 15,000 total purchase کی بزنس کے لئے 45 جس میں سے 2500 کی goods ہم گھر لے گئے تو اب کتنی رہ گئی ہمارے پاس inventory 42,500 کی total ہم نے purchase کی carriage invert کو بھی balance کر لیں جو short side وہاں آ جائے گا balance CD اور وہی اگلے پیریڈ میں balance BD اسی طریقے سے ہم باقی T accounts کو بھی balance کر لیتے ہیں باقی T accounts ہم نے سارے بنا لیے sales کا account ہے جو short side وہ آ رہی ہے debit side balance CD آ گیا ایسے ہی delivery cost کو balance کر لیتے ہیں I hope آپ کو balancing سمجھ میں آ گئی پھر insurance ہے اس میں بھی ایک ہی entry ہے پھر rent receive ہے اس میں بھی ایک ہی entry ہے then we have return outward اس کو بھی balance کر لیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس return inward بلکل اسی طریقے سے باقی ہمارے پاس accounts ہیں جیسا کہ ہمارے پاس purchase ledger میں supplier ka account sale ledger میں customer ka account اور rent اور drawing ka account اب آپ دیکھیں بھئی اس کو درہا اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے total purchase کیے ڈسوزا سے 30,000 جس میں سے 5,000 ہم نے اس کو goods واپس کر دی اتنا ہم نے payment کر دی اتنا میں discount مل گیا جو short side ہے اس کا مطلب year end پہ ہم نے ڈسوزا کو ابھی بھی پیسے دینے کتنے 12,500 یہ ہمارے لئے liability ہے اور یہ اگلے پیرڈ میں کیا بن جائے گی balance bd ایسے ہی ہم sales ledger کو دیکھ لیں جمی کا account ہے جمی کو ہم نے goods بیچی 75 ہم اس سے مانگتے ہیں 75 یہ جو جمی customer ہے یہ ہمارے لئے کلاتے ہیں trade receable اور جو supplier اور اس کے جسے اور بھی بہت سارے اگر supplier ہوں تو وہ سارے ملاکے وہ کیا کلاتے ہیں trade payables سارے customers جو ہوتے ہیں credit والے وہ trade receable کلاتے ہیں اور سارے supplier جو ہوتے ہیں وہ کیا کلاتے ہیں trade payable کلاتے ہیں 75,000 ہم مانگتے تھے جمی سے جس میں سے 3000 کے goods return کر دیں 50,000 اس نے میں pay کر دی باقی ہم نے 2000 کا اس کو discount دے دیا اب جو بچ جائے balance وہ کلائے گا balance cd یہ closing balance ہے اور یہ اگلے period میں balance bd اس کے سال کے شروع میں بھی ہم اس سے اتنے پیسے مانگیں rent کو بھی اسی طریقے سے balance کر لیتے اور drawing کو بھی balance کر لیتے ایک بار ہم نے سارے t accounts کو balance cd اور balance bd کر دیا اس کے بعد جو ہمارا next topic ہے وہ trial balance trial balance کیا ہوتا ہے جتنے بھی ہم نے t accounts بنائے ان کو ہم نے کیا balance balance carried down short side balance brought down greater side جتنے بھی balance bd آئیں گے ان سب کی list بنائیں گے اور جو list of balances ہوتا ہے at a particular date وہ ہمارے لئے کہلاتا trial balance ہمارے business میں جتنے بھی accounts ہیں t accounts ان سب کے جتنے بھی balance brought down آئے year end پہ ان سب کی list بنے گی اور list year ended trial balance میں basically دو sides ہوں گی ایک debit side ہے اور ایک ہے credit side آپ نے double entry پڑھی ہے اور double entry میں ہم نے بات کی تھی AED AED stand for asset expense and drawing and LIC life insurance company LIC stand for liability income and capital ہم نے بات کی تھی asset expense and drawing کا nature debit اور liability income اور capital کا nature کھے credit اس کا مطلب asset expense اور drawing کا nature debit ہے تو جتنے بھی asset کے expense اور drawing کے account ہے وہ ان کا balance BD آنا چاہیے debit side پہ اور جتنے بھی liability income اور capital کے account ہے سب balance BD کا آنا چاہیے credit پہ اب ہم کر کے بات کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس accounts دیئے ہوئے یہ سارے accounts ہم پہلے بنا چکے اگر آپ دیکھیں capital کا account ہے capital BD آرہ balance BD credit side پہ capital LIC category property asset ہے اس balance brought down debit پہ پیٹر liability is balance credit loan from James liability liability balance BD credit purchase asset goods balance BD ہیں وہ سارے extract کر لیتے ہیں اور ان کو enter کر دیتے ہیں کہاں پہ جی trial balance کے اندر تو دیکھیں ہم trial balance بنا رہے اور سب سے پہلے capital 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 credit balance BD credit property asset balance BD debit credit loan liability credit purchase asset debit carriage invert cost expense debit sales credit پہ آتا ہے goods goods جا رہی ہیں ایسی carriage out word expense cost debit insurance expense expense rent receive income income nature credit return out goods جا رہی ہے asset کم ہو رہا رہا رہی return invert goods آ رہی business asset is asset bird disuza liability liability ہے جیمی ہمارے customer ہے اس لیے debit پہ آ رہا rent expense اس کا nature debit ہے اور drawing ہمیشہ debit ہوتا ہے کیونکہ drawing کا nature ہے debit اچھا آپ دیکھیں پہلے ہم نے cash book بھی بنائی تھی اور cash book کے بھی balance bd اٹھا لیں گے یہ دیکھیں cash book آرہی ہے اور cash book کے balance bd آرہے ہیں یہ دونوں debit پہ آرہ ہے اس کا مطلب cash debit پہ آرہ 30 50 اور bank debit balance 216 125 ایسے discount allowed کا balance debit پہ آئے گا کیونکہ وہ expense ہے اور discount receive کا nature ہے credit تو وہ آئے گا credit side پہ آگا اب یہ سارے balances بھی ہم enter کر دیتے ہیں اپنے trial balance میں جو ہم نے بنا لیا کون کون سے جی cash کا balance ہم نے دیکھا bank balance دیکھا discount allowed دیکھا debit پہ کیونکہ expense ہے اور discount receive دیکھا credit پہ کیونکہ وہ income ہے دیکھیں جی اگر آپ نے double entry صحیح بنائیے ہر transaction کے دو aspect آپ لے کر گئے ایک debit اور credit تو اس کا مطلب آپ trial trial balance سے year end پہ کیا ہو جانا چاہیے balance ہو جانا چاہیے اب میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ trial balance total debit side سب add credit side سب add add اگر debit side total 443875 ایسی credit side total 243875 اگر debit credit side total same آگیا اس کا مطلب ہمارا trial balance کیا ہو چکا